انسان کے پیچھ ہے لیکن اس رشتے میں کہنے کہیں کانون آ رہا گیا ہے ایک دن وہ بھی تھے اور ایک دن یہ بھی جیہاں دو تذبیراتوں نے ہائی کے لئے ایک جھڑکے میں ہی رانی کو راجہ سے چھین دیا گیا اور راجہ کو بھیج دیا گیا سلاکوں کے دیتا اور وہی رانی کو میری پیچھرے میں زندگی کی خیر پسند جانوار اور انسان کے شرشتے کی تذبیر کو دیکھتے بارتی پنجاب سے بارساج ہوگی ہے پتہ ہی آردی کیا کہنا ہے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو پرکار نے نیم بنائے ہیں بہت غلط ہے بارتی کا کہنا ہے کہ سرکار کے نیم کانون غلط ہے رشتوں کا خیال نہیں لگا گیا لیکن رشتوں کی ایک تصویر رشتوں کی ایک کہانی سامنے دکھائی دیتی ہے رانی اور رام سیگھ نہیں چلے وہ رانی جو اب سراہوں کے پیچھے ہے اور رام سیگھ جو اب اس سے جدا ہے لیکن جب رام سیگھ رانی کے پاس پہنچتا ہے تو اچانک رانی اس سے لپڑ جاتی ہے اور پھوستی ہے زبا نہیں ہے وہ نہیں باقی رانی لیکن پھوستی ہے کہ تم کہاں دے بتاؤ مجھے تم کہا دے نالازگی رانی کی کچھ سمیں کے لیے لیکن اس کے بعد پیار چلگتا ہے آپوں میں آسو چلگتے ہیں دونوں کے اور آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ سلافوں کے پیچھے جب رام سیگھ رانی سے بلنے پہنچا تو کس طریقے سے بینہ زباں کے ایک دوسرے سے باچیت ہوتی ہے اشاروں میں باچیت ہوتی ہے اور پیار کو جتانے سمجھانے کی کوشش ان سب کے بیچھ رانی بھلے ہی بے زباں ہو لیکن اس نے سبھی کو یہ بتا دیا کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہے اور کیا چاہتی ہے اس کے لیے رام سنگھ کسی پتا سے کب نہیں لیکن نندم کاننجزو کے ادھیکاریوں پر اس بات کی جو تک نہیں رہتی ہے جو تک نہیں رہتی ہے